ملانا سلمان حسینی ندری، مولانا سلمان حسینی ندری، ایک ایسلامی تنکر اور ایسلامی تنکر اور جگڑے پیدا کرتے ہیں اور اختلافات پیدا کرتے ہیں اور فرقوں کے ناموں سے لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے اور یہ سلفی ہے اور یہ ہنفی ہے اور یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے جو لوگ بھی یہ تفریق کرتے ہیں مجرم ہیں اسلام تفریق کے لیے نہیں آیا ہے اسلام امت بنانے کے لیے آیا ہے اور یہ کہنے کے لیے کہ وَانَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتَا وَاحِدَا تمہاری امت ایک امت ہے لہذا خوب یاد رکھا جائے فرقوں والی جو حدیث پیش کرتے ہیں اس میں حضور پاک علیہ السلام نے ڈرائیا ہے متنبیہ کیا ہے کہ مسلمانوں تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح فرقوں میں مت بڑھ جانا وہ حدیث جی اس پس منظر میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی فرقوں میں بٹے مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا اس لیے ہے وہ حدیث کیسے بدقسمت ہے وہ کیسے مجرم ہے وہ کیسے خطرناک لوگ ہیں وہ جو مفتی بنے بیٹھے رہتے ہیں قاضی بنے بیٹھے رہتے ہیں مصنف بنے بیٹھے رہتے ہیں اور امت کو تیہتر فرقوں میں باٹتے ہیں گن گن کے بتاتے ہیں کہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ وہ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں علماء کے خلاف مسلح کی باتیں کرتے ہیں اختلافات اور تنازیات کی باتیں کرتے ہیں حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے اپنے عقیدے کی ڈفلی بجاتے ہیں تمہارے باپ نے یہ عقیدے پیدا کیے ہیں اللہ کو نہیں ماننا ہے رسول اللہ کو نہیں ماننا ہے قرآن و حدیث کو ترک کر کے کہتے ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے جہنم میں جائے تمہارا عقیدہ جو عقیدہ قرآن کے خلاف ہے جو عمل قرآن کے خلاف ہے جو نظریہ قرآن کے خلاف نبی کی صیرت کے خلاف ہے سنت کے خلاف اس عقیدے کو جہنم میں پھیکو اس کی ڈفلی بجاتے ہو اس کی دکان کھولتے ہو اس کا شور مچاتے ہو میں دیکھتا ہوں چینلوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیسے جگڑے کیسے فتنے اور کیسا فرقوں میں باٹا مدماش جڑتے نہیں ایک ساتھ اسلام اسلام یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد اس اسلام کی جو بنیادی کتاب قرآن ہے اس پر اتفاق کر کے ایک امت بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے میں نے کہا تھا وہ بار بار کہتا ہوں یہاں بھی کہتا ہوں کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ اسلام کی جماعت میں تحلیل ہو جائیں جماعت اسلامی ہو یا جمعیت العلماء ہو یا تبلیغی جماعت ہو یا دیگر جماعتیں ہو یہ سب جماعتیں اگر اپنے آپ ڈفلی بجائیں گی تو لانت ہو ان پر ان کو ایک امت بننا ہے ایک جماعت بننا ہے اپنے اپنے انتظامات ٹھیک ہے چلاتے رہو دکانیں اپنی چلاتے رہو اور اپنے اپنے کام کرتے رہو لیکن اگر تفریق کے لیے کرتے ہو کوئی فتوہ جاری کرتا ہے اس جماعت کے خلاف کوئی اس جماعت کے خلاف تو تم سب بدماش ہو گنڈے ہو مجرم ہو جماعت اسلامی ہو جمعیت العلماء ہو پاکستان میں علماء اسلام ہو علماء پاکستان ہو ریزوی صاحب ہو فلاں ہو ٹھکاں ہو اور جو سیاسی لوگوں میں اسلام کی بات کرے اسلام پر عمل کر رہا ہو اسلام پر عمل کر رہا ہو تو پھر اس کے باتوں کو کہ وہ پہلے گمراہ تھا یا اس نے پہلے فلاں بات کی تھی یہ سب بدماشی ہے اس وقت کون کیا کر رہا ہے اور کیسا ہے اس کا عمل اس کا عمل اس کی بات فیصلہ اس پر ہوگا اس وقت جو ہو صورتحال ہوگی یہ نہیں جو ماضی میں اس نے کیا کیا آج جو صورتحال ہے مارے پڑوس میں خاص طور پر ایسا لگتا ہے کہ گنڈوں اور عباشوں کی دنیا ہے ایک دوسرے پر چڑھے دوڑ رہے ہیں کتنے مضامین میں نے دیکھے کہ بھئی مولانا تاریخ زمیل کا کہ بیٹے کی وفات ہوئی انتقال ہوا قتل ہوا یہ ہوا یہ کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کو کھودنے میں کریدنے میں تفسر کرنے میں اور مسائل کو کھڑا کرنے میں کچھ بدقسمت بگڑے ہوئے اور ناپاک مولوی لگے ہوئے جنہیں شرم نہیں جنہیں حیاء نہیں کہ ایک طرف بچے شہید کیے جا رہے ہیں بولے شہید کیے جا رہے ہیں عورتیں شہید کیے جا رہی ہیں ان کو صبح شام اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا اس سے ہٹ کر وہ مسائل لیے بیٹے ہوئے ہیں قرآن خانی کیا جائز ہے ناجائز ہے دیوبندی کیا کہتے ہیں فلان کیا کہتے ہیں بدماشو خبیصو تو مجرم ہو ان مسائل کو اٹھاتے ہو جھگڑے پیدا کرتے ہو اللہ کہتا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا مت جھگڑنا وَرْنَا ناکام ہو جاؤ گئے تو ناکام اسی لیے تو ہو رہے ہو ایک عرصے سے جو ناکام ہو رہے ہو زلیل ہو رہے ہو رسوہ ہو رہے ہو روندے جا رہے ہو اس لیے کہ تم ایک امت نہیں ہو جب یہ امت صحیح معنی میں ایک امت بن جائے گی تو خود بخود مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اس لیے جو بات یہاں ارشاد فرمائی گئی سورة الانفال میں بڑے گرم حالات میں جنگِ بدر کے ماحول میں اس سے زیادہ کوئی قطی بات ہو سکتی ہے اس پر توجہ نہیں قرآن کو بنیاد بنائیے اور اس کے بعد قرآن کی توضیح نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے جو ہو رہی نبی نے کبھی لوگوں میں تفریق نہیں کی نبی نے کبھی لوگوں کو باٹا نہیں نبی نے کبھی لوگوں کو ادھر ادھر نہیں کی افتوے بازی نہیں کی نبی نے ہمیشہ جوڑا ان کو بھی جوڑا جو کھلے منافق تھے دلالہ ابن عبائی اور اس کے پورے ٹیم کو جانتے ہوئے کہ یہ منافق ہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھا جو بھی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ بھائی کاٹ نہیں کیا یہ نہیں ہوا کہ ان کے محلے علق کر دیے جائیں یہ نہیں ہوا کہ ان کے خلاف سزائیں تجویز کی جائیں انہیں آپ جوڑتے رہے آخر تک جوڑنے میں لگے رہے امت ٹوٹنے نہ پا جانتے ہوئے کہ یہ میرے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں نفاق بھی اختیار کرتے ہیں سب کھلی باتیں ہیں تو کسی نے کوئی عقیدہ بنا لیا اور کسی نے کہا ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا یہ نظریہ جاؤ کسی نے کہا ہم شیعہ ہیں ہمارے نظریہ جانم میں جاؤ ایسے لوگ جو نہ قرآن کو دیکھیں نہ حدیث کو دیکھیں نہ صیرت کو دیکھیں اپنی اپنی ڈفلی بجانے والے یہ مجرم دکاندار دین کا بیوپار کرنے والے جب تک زمین ان سے صاف نہیں ہوگی اس وقت تک اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا